بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نمبر پہ آپ سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیج نمبر 999 پہ OIC کا تعارف ہے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کہ تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک ایسی تنظیم بنائی گئی ہے جس میں اسلامی ممالک اپنے مسائل جو عالمی درجے کے عالمی لیول کے انٹرنیشنل لیول کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے رابطے کر سکتے ہیں کہتے ہیں تحریک پاکستان کو عالمی سطح پر اتحاد بین المسلمین کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا گیا تھا حصول آزادی کے بعد پاکستان نے اسلامی اتحاد کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی حصول قرار دیا لیکن اس وقت اسلامی اتحاد کے لیے حالات زیادہ سازگار نہیں تھے بڑی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے اسلامی ممالک کے معاملات مداخل کے نشیر کر دی جس میں اسلامی ممالک کے آزادی خطرے میں پڑھ گئی بڑی طاقتوں کی مفاد پرستی اور سرد مہری سرد مہری مطلب یعنی کسی بھی اہم معاملے کی طرف توجہ نہ دینا سرد مہری کا مطلب ہوتا ہے تھنڈے پڑے رہنا تو سرد مہری نے اسلامی ممالک کو اتحاد قائم کرنے پر مجبور کر دیا اور رفتہ رفتہ اسلام کی بنیاد پر اسلامی ملکوں کے دنمیان اتحاد کا شعور پیدا ہونے لگا اس طرح اوائی سی کا قیام کی راہ ہموار ہوئی ان حالات میں اگر پاکستان کو اوائی سی کا نظریاتی بانی قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا سلیمان ایس نیانگ لکھتے ہیں کہ انیس سو پچاس کے آغاز میں پاکستان اپنے بین الاسلامی اتحاد کے خیالات کے باعث تنہازا انیس سو ستر انیس سو ستر انیس سو اسی کے عشروں میں بین الاسلامی اتحاد کی راہ چلتی ہے تو پاکستان اگلی صفحوں میں ہے میڈل ایسٹ اسٹڈیز سلیمان ایس نیانگ بہرحال اس تنظیم کے قیام کی فوری ضرورت اس سو پیش آئی جب اگست انیس سو انہتر میں اسرائیلی حکومت کے امام پر یہودیوں نے مسجد اکشا کو نظر آتش کرنے کی مضموم کوشش کی اور اس کا کچھ حصہ شہید کر دیا اب پہلا بنیادی مقصد کہ کیوں بنائی گئی ہوا ایسی یہ مسئلہ صرف عرب ممالک کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا تھا چنانچہ عرب بزر آئے خارجہ نے صورت حال پر غور کرنے کے لئے مسلم ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس منقل کرنے کی تجویز پیش کی اتدائی تیاروں کے بعد ستمبر 1964 میں مراکش کے شہر ربات میں مسلم سربراہوں کا پہلا اجلاس ہوا جس کے نتیجے میں اسلامی کانفرنس کی بنیاد پڑی اس تنظیم کے پہلے چیئرمین مراکش کے شاہ حسین اور پہلے سیکرٹری جنرل پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ تھے پیرزادہ کے انتخاب پاکستان پر مسلم ممہ کے اعتماد کا مظہر ہے اب تین چار چیزیں اہم آگئیں نمبر ایک کیوں بنائی گئی کب بنی ستمبر 1964 میں پہلے صدر کون تھے پہلے جو اس کے پہلا اجلاس ہے وہ کہاں ہوا پہلے چیئرمین کون تھے سیکرٹری کون تھے اہم ادارے اسلامی ادارے وزراء خارجہی کانفرنس اور جنرل سیکرٹری یعنی تین اس کے بنیادی جو ہیں وہ آپ سمجھنے رکن ہیں اگراز و مقاصد یہاں آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ مسلمان ریاستوں کا جہری خطرات سے دفاع کے لیے مناسب اقدامات کیا جائیں اسلامی مالک کے باہمی تنازیات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے یہودیوں کی جارہیت سے اسلامی علاقوں کو محفوظ کیا جائے یروشلم میں مقامات مقدسہ کے تحفظ کا احتمام کیا جائے اسلامی ملکوں کی معاشی ترقی کے اسلامی طریقیت کی دیں اور اسلامی استحکام فنڈ کا قیام بھی اس کے اگراز و مقاصد میں شامل ہیں تو یہ دس کل اگراز و مقاصد تھے جن کی وجہ سے OIC کو بنائے گیا 1964 میں سپٹیمبر 1964 میں اور بنیادی طور پر پہلے سیکریٹری اور پہلے جو اس کے صدر بنے چیئرمن بنے ان کا نام بھی آپ کو یاد رکھنے اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاسات مختلف کہاں کہاں ہوئے کب کب ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے کہ دوسرا اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہی وہ ربات پیچھے گزر چکی یہ بات کہ مراکش کے شہر میں ہوئی تھی ربات میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہوئی تیسری اسلامی اب یہاں پہ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ بنتے ہی دوسری جو کانفرنس ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی لاہور میں ہوئی تیسری اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے وہ تائف میں ہوئی چوتھی اسلامی سربراہی کانفرنس کانسا بیلا میں ہوئی اور اس کے بعد پانچویں چھٹی اور چلٹے چلٹے بارہ اسلامی سربراہی کانفرنسیں ہوئیں ہر کانفرنس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے یہاں دیا گیا ہے اس کو آپ تھوڑا بہت اسٹیڈی کیجئے گا اس کے بعد اقتصادی تعاون کی تنظیم ایکنومک کوپریشن آگنیزیشن اکیس جولائی 1974 کو پاکستان ایران اور ترکی کے سربراہوں پیلڈ مارشل محمد عیو خان محمد رزا شاہ پہلوی اور صدر جمال گرسل نے استمبول کی تاریخی محل میں ایک معایدے پر دستخط کے جس کا نام علاقائی تعاون برائے ترقی رکھا گیا اس کو مختصرا رسی ڈی کہا جاتا ہے اس معایدے کا بنیادی مقصد تینوں ملکوں کے درمیان سنتی، ثقافتی، تقنیقی، تعلیمی شعبوں میں قریبی تعاون پیدا کرنا تھا 1989 میں جب ایران میں شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا تو نئی حکومت نے شاہی دور کے تمام اثرات کا خاتمہ کرنے کے لیے اس تنظیم میں دلچسپی لینا شروع کر دی جس سے یہ ادارہ بے اثر ہو کر رہ گیا دلچسپی لینا ختم کر دی ہو گیا یہاں پر یہ تھوڑا سمس پرنٹنگ ہے پانس سال بعد یعنی 1985 میں ایران نے رسی ڈی کو دوبارہ فعال بنانے کا فیصلہ کیا اور اسی خواہش پر اس تنظیم کا نام بدل کر اقتصادی تعاون کی تنظیم ایکنومک کوپریشن آرگنیزیشن رکھ دیا گیا رکن ممالک ابتدا میں اس تنظیم میں ترکی ایران اور پاکستان شامل تھے ڈیسمبر 1901 میں سوڈیت یونین کے خاتمے کے بعد بستی ایشیا کے چھے اسلامی ریاستیں بھی اس تنظیم میں شامل ہوئے ان ریاستوں کے نام تاجکستان قازکستان ازباکستان کررستان پرکمانستان اور آز ازربائیجان افغان مجاہدین کی حکومت قائم ہونے جانے کے بعد اب اس تنظیم کے رکن ممالک تعداد دس ہو گئی ہے پاکستان اور نو مسلم ازاد ریاستوں کے درمیان افغانستان پل کی حیثیت رکھتا ہے جب تک افغانستان میں مستحق حکومت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان ریاستوں سے تجارتی اور اقتصادی تعلق مستحق کرنا انتہائی مشکل ہے ایکو اسلامی ممالک کی سب سے بڑی اقتصادی اور ثقافتی تنظیم ہے ایکو یہ اس کو ایکنومک کوپریشن اورگنیزیشن جو ہے کوپریٹیو اورگنیزیشن جو ہے اسی کو انہوں نے شورٹ کر کے اس کا نام لکھا ہے ایکو اس کے کیا غراز و مقاصد ہیں اور اس کے بعد تنظیمی دھانچہ کیسے طرح ہے وزاراتی کانسل ہے علاقہ منصوبہ بندی کانسل ہے پھر ایک اس کا سیکرٹریٹیریٹ ہے جیسے او آئی سی کا ہے ایکو کے اجلاسات اب وہاں بارہ اجلاسات آپ نے پڑھے تھے او آئی سی کے اور یہاں پر تیرہ اجلاسات جو ہیں وہ ایکو کے ہیں یعنی ایکونامک کوپریٹیو اورگنیزیشن کے ہیں پہلا اجلاس انہیں سو چھےاسی پھر نوے باندھوے تیراندھوے پچھاندھوے ستانوے ستانوے ستنا چلتے چلتے دو ہزار نو تا یہ سارے اجلاسات کی تفصیلات ہیں مختصرا انتہائی اختصاء کے ساتھ اجلاسات کی تفصیل آپ سے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ پوچھنا بنیادی طور پر جو پہلا پہلا پیلگراف میں نے پڑھا یہ ارگنیزیشن کیوں بنائی گئیں ان کے اغراض و مقاصر جو شروع میں پڑھ لیا آپ نے اس کے بعد اجلاسات کب کب ہوئے مثال کے طور پر آپ سے پوچھ جائے سکتا ہے OIC کا ساتھویں اجلاس جو ہے وہ کب اور کہاں ہوا یا کب ہوا آپ سے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح ایکو کا تیرہویں اجلاس جو ہے وہ کب ہوا اس طرح کے سوال آپ کو ایم سی کیو میں دی جا سکتے ہیں ان اجلاسات کی تفصیلات جو ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہ اتنی امپورٹن نہیں ہیں پیپر پوائنٹ آفیو سے اقتصادی تعاون کی تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ علاقہ تعاون براہ ترقی نے جس سے بعد میں اقتصادی تعاون کی تنظیم کا نام دیا گیا ہے رکن ممالک کو ایک جسے قریب تر لانے اور ان کی حالت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ مسلم ممالک کی ایک مضبوط اور مختحکم اقتصادی اور ثقافتی تنظیم ہے اس کی کارکردگی اجازت درزل نکات میں لیا جا سکتا ہے نمبر ایک باہمی رابطے میں اضافہ ہوا سنتی تعاون کو فروغ ملا باہمی تجارت کو فروغ ملا فنی اور ثقافتی تعاون ہوا سیاحت کے فروغ میں تعاون ملا پبلک ایڈمسٹریشن میں فائدہ ہوا اور پھر اس کے اوپر سب کے اوپر ایک اوورویو انہوں نے ایک کنکلوزف تبصرہ کیا ہے اس کے بعد پاکستان کے مسائل اور ان کا حل میں نے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ پاکستان کے مسائل کا اوورویو ہونا چاہیے آپ کے پاس میں آپ سے ٹو دی پوائنٹ جا کے نہیں پوچھوں گا کہ تعلیم کے اندر ہمارے جو پرائمری لیول کے لوگ ہیں ان کو کیا مسائل ہیں یا سیکنڈری لیول پہ کیا مسائل ہیں یا ہائر ایڈیوکیشن کے لیول پہ کیا مسائل ہیں آپ کے پاس اوورویو ہونا چاہیے بلٹ پوائنٹس ہونے چاہیے تاکہ آپ تبصرہ کر سکیں تعلیم کی اہمیت اور مقاصب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد پاکستان میں تعلیم اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ تعلیمی اصلاحات یہ پڑھنے والی ہیں دو سو بیس پر پاکستان میں وقتاً فوقتاً نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کمیشن مقرر کی گیا اور حکومت نے اصلاحات اعلان کیا انیس سو اٹھاون میں ایس ایم شریف کی سرکردگی میں تعلیمی کمیشن بنایا گیا جس کی رپورٹ انیس سو ساٹھ میں صدر ریوب خان کو پیش کی گئی جنرل یاہیہ خان کے زمانے میں ائر مارشل نور خان کی قریب نے ایک اور کمیشن بنا اسی طرح انیس سو تہہتر میں ذلطغالی بٹو نے اصلاحات مقرر کرنے کے لیے کمیشن کا تقرر کیا یہ کے بعد دیگریں مختلف اصلاحی اقدام اٹھائے گئے لیکن ابھی تک ہمارا تعلیم ازام خامیوں سے آزاد نہیں ہو سکا اور نہ ہی ایسے قومی تقاظم اس سے قومی تقاظم کے مطابق ڈھالا جا سکا ہے طلب اور طالبات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن قومی ضرورتوں سے ہم اہنگ تعلیم کے صحیح خطوط پر نظام کو رائج نہیں کیا گیا ہمارے کتنی طرح کے نظام رائج ہیں اچھا ایک چیز اور ایسی او ان دونوں تنظیموں کے ممبر ممالک کی کل تعداد آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ یہاں نہیں لکھی ہوئی اس میں ایکو کی تو لکھی ہے لیکن او آئی سی کے نہیں لکھے ممبر ممالک ممبر ممالک کی تعداد آپ کو گوگل سے یاد کرنی ہے کیونکہ وہ ایم سی کیو میں پوچھی جائے گی میری یہ بات ریکارڈ پر رکھیں یاد رکھیں او آئی سی اور ای سی او کے ممبر کنٹریز کی آپ سے میں پوچھوں گا ریپیٹ کرتا ہوں او آئی سی اور ای سی او کے کل ممبر کی تعداد اور اس کے بعد آجنے تعلیمی صلاحات یہ پیرا گراف جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تعلیمی مسائل کونسے ہیں بڑے بڑے اہم مسائل یہ آٹھ دس مسائل یہاں لکھے ہوئے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی کل آمدن کا بہت چار سے تین سے چار تیسا تعلیم پر خلشی رہتا ہے اتنی کم رکوں کے ذریعے اچھتا نہیں کی جا سکتی تعلیم کو حصول محض نوکری کی تلاش ہے ہمارا نظام تعلیم افسر اور کلک تو پیدا کرتا ہے لیکن اچھے شہری تخلیق نہیں کرتا انتہانی طریقہ کار غلط ہے اس میں محض رٹے رٹے اسپاک نمبر دلاتے ہیں اور اب تو آپ تمام طلابہ جو ہیں وہ یہ آنلائن تعلیمی نظام کے ویسی بہت خلاف ہے بہرحال یہ تو ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بیسیکلی یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ بڑا نقصان دے ہو رہا ہے مسئلہ حل نہیں اور اس کا اگر مثال کے طور پر کلاسز نہ کریں میں نے بہت ساری پیٹکشنز بھی دیکھی انٹرنیٹ کے اوپر آپ میں سے بہت سارے بچوں نے سٹیلٹس لگائے ہوئے تھے آنلائن تعلیمی نظام کے خلاف اور فیس بک کے اوپر آپ لوگ کمپینڈ چلا رہے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا بیسیکلی آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں معاملے کی سنگینی کو یہ اس وقت اگر تعلیمی نظام کو روک دیا جائے یا آپ کے سمسٹر کو روک کر ہی کہا جائے کہ دوبارہ آپ کا جو سمسٹر ہے وہ سٹارٹ ہوگا رمضان کے بعد یا اگلے سیشن میں تو آپ کو پتہ یہ پورا سسٹم ڈسٹراب ہو جائے گا جو سیشن کلوز ہونا تھا اس سال وہ کلوز نہیں ہوگا وہ کلوز ہوگا جا کے دو ہزار اکیس میں آپ کا جو سیشن جو دو ہزار اکیس میں کلوز ہونا تھا وہ کلوز ہوگا دو ہزار بائیس میں یہ سب ایک ایک سال لیٹ چلا جائے گا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اتنا مشکل ہو جائے گا اس کو منیج کرنا کہ اگر یہاں پہ تعلیمی سرگرمیوں کو روک دیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ڈیسیجن ایچی سی نے لیا اور یونیورسٹیز کی باہمی مشاورت سے یہ جو فیصلہ کیا ہوندین کلاسز کا بھلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظام اتنا بہترین نہیں ہے جتنا یونیورسٹی میں فیزکل ایجوکیشن ہے میں اس بات کو ساری ٹیچرز سمجھتے ہیں اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو جو کلاس روم کی ایکٹیویٹی ہے اس سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سارا نقصان فیز کرنا پڑا ہے لیکن اگر تعلیم ایکٹیویٹی روک دی جائے تو یہ آپ کا چار گناہ نقصان ہوگا تو بہرحال طلبہ کو ظاہر اس چیز کی سمجھ نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی مستان نہیں ہے یہ ہمیں آن لائن کلاسز سے ہماری جان چھوڑ جائے کسی صورت تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے بہرحال تعلیم کے بنیادی بڑے بڑے مسائل کیا کیا ہیں وہ آپ نے یہاں سے پڑھ لینا ہے تعلیم شعبے کی ترقی کے لئے حکومتی اقدامات کون کون سے اقدامات ہیں اس میں یہاں پر آپ جو چیز اہم ہے جو امپورٹنٹ آپ کو دیکھنی ہے جیسے نجی شعبے کے لئے منصوبہ بندی پاکستان میں اگر چکتوید عرصے تک ان شعبے پر کما حق کہو توجہ کما حق کہو مطلب پوری جس انداز جس طرح حق تھا ادا کرنے کا اس طرح حق ادا نہیں ہوا توجہ نہ دی گئے لیکن اب تعلیم کے فروق کے لئے بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اگر تقابلی جائزہ لیا جاتا تو پانچ میں منصوبے میں تعلیم کے لئے چھ اشارہ پانچ بلین روپے چھٹے منصوبے میں انیس اشارہ نو بلین روپے اور ساتھ میں منصوبے میں تئیس اشارہ ایک بلین روپے مختص کیے گئے جس سے شرعہ خواندگی میں اضافہ ہو رہا ہے شرعہ خواندگی مطلب جو شرعہ تعلیم کی جو شرعہ ہے یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی شرعہ تعلیم سب کے لئے پروگرام اسی طرح تعلیم اسلاحات کا نفاظ شرعہ خواندگی میں اضافے کے لئے اقدامات کیا 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 کب کیے گئے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد قومی تعلیمی پولیسی انیس سوٹھامے میں محمد نواز شریف کے دور میں ایک نئی تعلیمی پولیسی تشکیل گئے اس پولیسی پر عمل درامت کی تکمیل دوہزار دس تک کیے جانے کا اعلان کیا گیا لیکن پولیسی کے تحت تحب آیا کہ ایک قومی کونسل برائے ترقی تعلیم تشکیل دی جائے گی پولیسی کے تحت درزل اقتامات اٹھائے جانے کا فیصلہ ہوا نجی شعبے کی حوصلہ افضائی ہوگی ماہرین کی سرپرستی اصل کی جائے گی پھر پرائیمری میڈل سانوی اور مذہبی تعلیم اور عالی تعلیم کے لیے کیا کیا فروغ کیا جائے کیا کیا پولیسی سازی کی جائے گی وہ آپ کے سامنے ہیں آخر میں میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو معیشت کے مسائل ہیں ان کے لیے جو ہمارے پر وسائل موجود ہیں وہ لکھے ہوئے پاکستان میں زرعی پسماندگی کے اسباب اور ان کا تدارو خدیم طرز کے آلات نقد نقد آور فصلوں کا استحصال جہالت و پسماندگی آبادی کا دباؤ ناقص منصوبہ بندی ناکافی سہولیات آپ پاکستی کے بڑھتے ہوئے مسائل انرجی کا بہرانس احلاب انتہائی مہنگی خات بیماریوں سے پاک بیچ کی ادم دستیابی سرمایے کی کمی اور سود زمینداری اور جاگیداری نظام سیم اور بارش کا مناسب وقت پر نہ اس کے پاس وافر مقدار میں قدرسی وسائل موجود ہیں موسم جنگلات مادنیات دریا ہموار زمین بارش سمندر متناسب آب و ہوا مہنتی جفا کش سادہ اور کنات پسندوگ غرض کسی ملک کی ترقی کے لئے وہ کچھ موجود ہے جس سے اگر صحیح طور پر کام لیا جائے تو یہ جنت ارضی ایشیائی ٹائگرز یا ترقی یا تصنی ملکوں سے بہت آگے نکل جائے پاکستان کی قدرتی وسائل کی ایک مختصر فہر درز نمبر ایک آب و ہوا بہت موضوع اور بہت زیادہ بہت رہی ہے بارش کے سلسلے ہیں سہرا ہیں افرادی قوت ہے قدرتی گیس ہے پورٹ ہار کے سلسلے ہیں گرم پانی والا سمندر ہے پھل اور خوش نیواجات موجود ہیں قدرتی آب شارے ہیں کوئلہ ہے انرجی کا متبادل ذریعہ اسی طرح شمال کے پاری سلسلے ہیں جنگلات ہیں صحت افضاء مقامات ہیں زرخیز زمین مہادنیات پیٹرول اور مسلمان ملکوں کے ہمسائل یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے پر موجود ہیں اس کے باوجود ہمارے تمام مسائل کا بنیادی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکمرانوں میں ایمانداری کی کمی ہے اور جب تک وہ رہے گی اس وقت مسائل حل نہیں ہوئی بہرحال یہ ساری تفصیلات آپ نے صرف گو تھرو کرنی ہے انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں اس میں سے جہاں آپ کے سامنے بولیٹس آئیں گی ان کو اچھے طرح کیسے یاد کرنا ہے وہ آپ سے شارٹ اور رونگ پوچھی جا سکتی ہیں ان کی پتصیلات اتنی امپورٹن نہیں ہے اور جو تواریخ ہیں وہ بہت امپورٹن ہے OIC اور ECO ان دونوں کا تعارف بہت امپورٹن ہے وہ پڑھ لی جئے گا تعلیم کے بنیادی مسائل اور اس کا جو پولیسی سازی ہے تعلیم کے مسائل کے حل کے لئے وہ کیا ہوئی بزرات کی پس مندگی معاشی پس مندگی کے کیا اسباب اور وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو کہتا ہے کہ بیس کم معاشی پس مندگی کے اسباب آپ نے یاد کر لیں یہ اس انداز سے آپ اس کی تو ضوابط اسلام نے رکھی ہیں کیا جمہوری نظام اسلامی ریاست کا حصہ ہو سکتا ہے کیا آمریت کو اسلام قبول کرتا ہے کیا خلافت ہی صرف اسلامی ریاست ہوتی ہے خلافت کی خصوصیات ہوتی ہیں خلافت اور جمہوریت کا تقابل جائزہ کیا ہے اس طرح کی بات یہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کی میں سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے سی آر کو اور جی آر کو میں ای میل بھی کر دوں گا آپ کے واتس اپ گروپ میں میں سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں سے میل